وزیراعظم عمران خان کی بھی معاش دیکھنے کے لیے آمد متوقع کرکیٹرز فنکارو سمیر شاقی میں زبردست جوش و خروش ہم سب کا پاکستان پاکستان وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا وزیراعظم نے خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کرنے کی سادت حاصل کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول پر بھی حاضری دی اسلام کی سر بلندی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی تاہر القادری نے نئی حکومت کے لیے سانہ مورل ٹاؤن ٹیسٹ کیس قرار دے دیا کہتے ہیں عمران خان نے چار سال ہمارے ساتھ ظلم کے خلاف آواز بلند کی شہدہ کو انصاف دینے کے لیے سانہ میں ملوث افسروں کو موطل کیا جائے سربراہ عوامی تحریک کی کینیڈا سے لاہور پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کراچی میں آج سے تین دن کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگ گئی آٹھ نو اور دس محرم الحرام کو شہر قائد سمیت حساس شہروں میں جلوس کے راستوں پر موبائل فون کی سرویس بھی موطل رہے گی لاہور پشابر کوئٹا سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آٹھوی کے مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کی چین کی سینٹرل ملٹری کمیشن کے ناچ چیئمن سے ملاقات باہمی عسکری تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال انصدار دہشتگردی، دفاعی ساز و سامان، ٹکنالوجی اور تربیتی امور بھی زیرے غور آئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل زینگ یویا نے پاکستان اور پاک آرمی کے ساتھ تعلقات کو قلید یہ قرار دیا نئی حکومت کا زمنی بجٹ ایک سو اٹھتر ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیئے لگجری گاڑیاں، سگرٹ اور مہنگے موبائل فون، مزید مہنگے، کاسمیٹکس، امپورٹڈ ٹوفیاں، چاکلیٹ، دودھ، منرل وارٹر بھی مہنگا ہو گیا نان فائلر سے نئی گاڑیاں اور پروپیٹی کی خریداری پر پابندی ہٹا دی گئی ایک لاکھ روپے سے کم کمانے والے کو دی گئی ٹیکس شوٹ برقرار پیٹرولیاں مصنوعات پر ڈیویلپمنٹ لیوی ختم، وزیر آزم، وزراء اور گورنرز کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا ٹورنٹو میں غائب ہونے والی پی آئی اے روسترس فریحہ مختص سے متعلق اہم انکشافات ایک باثر گروہ نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے فراد کر آیا لاہور ریس میں موجود ویمہ داران کو پہلے سے علم تھا گروہ کے افراد بھاری رقم لے کر فضائی ویزبانی کو منپسند سائٹس پر ڈیوٹیاں لگاتے تھے نائنٹی ٹو نیوز نے کچھا چٹھا کھول دیا ملتان میٹرو بس کرپشن کیس میں ملوث تین افسران معتل منم سعید رانہ وسیم اور منظور حسین شامل نیب فیصلے کے بعد تین افسران کو بحال کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی ایم ٹی اے کے دو افسران نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں دائر کر دی میاں چرلو کے قریب لیشتل ہائیوے پر آئل ٹینکر اور ٹریلر کی ٹکر ٹینکر میں لیکچ کے باعث ہزاروں میٹر تیل بہ گیا موٹر وی پولیس اور ریسکیو کی بروقت کارروائی علاقہ سیل امدادی کارروائی جواری نہتے فلسطینیوں پر سہیونی مظالم کا سلسلہ جاری اسرائیلی فورسز کی غزہ کی پٹی پر احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر فارنگ دو فلسطینی شہید پچاس افراد زخمی ہو گئے اور شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں قربتیں بڑھ گئیں دونوں ممالکتے سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے پر متفق دفاع سمیت آہم معاہدوں پر دستخط کم جانگ آن کا اگلے سال جنوبی کوریا کے دورے کا اعلان شمالی کوریا نے مزائل ٹیس سائٹ بند کر دی